پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بتخ اور ایک کوئے کی دوستی ہو گئی کوئے بتخ کے پاس طلاب کے کنارے آتا اور دونوں مل کر خوب باتیں کرتے ایک دن بتخ پک اداس تھی کوئے نے اس سے پوچھا کہ بتخ بہن تو کیوں اداس بیٹھی ہے بتخ نے بولا میں اس توتے کے بارے میں سوچ رہی ہوں جس نے مجھے آسمان سے نظر آنے والے مناظر سے آگاہ کیا ہے اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں کتنی بد نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے بتخ بنایا سمندر کی زندگی کوئی زندگی ہے کاش میں بھی ایک توتہ ہوتی اور آسمان کی سیر کرتی درختوں پر بیٹھتی واہ کیا مزہ آتا کوئے نے بتخ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا اللہ میاں نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی تم ناشکری کیوں بن رہی ہو پانی کی زندگی تو دیکھو کیا مزے دار زندگی ہے اگر آسمان سے زمین کا نظارہ دلکش پرکشش ہے تو تلاب کے اندر کے رہنے کا مزہ بھی کچھ کم نہیں ہے بتخ نے کوئے کی بات سنی تو اسے بری لگی مگر رات کو تھنڈے دل سے سوچا تو کوئے کی بات اسے درست لگی اس نے اللہ کا شکر دا کیا کہ اس نے مجھے ایک اچھا مشورہ دینے والا دوست دیا ہے